کبھی کبھی ڈرونز کسی ایسی جگہ پر بھی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا اور آج میں آپ کو ایسی خوفناک ویڈیوز دکھاؤں گا جو کہ ڈرونز نے غلطی سے ریکارڈ کر لی دوہزار سولہ میں امریکہ کا لاکہ ہنسویل کافی خوفناک جگہ بن گیا تھا یہ تب ہوا جب ایک ڈرون پائلٹ نے کلاؤن کو ریکارڈ کیا جو کہ فصلوں میں گھوم رہا تھا یہ ویڈیو گولڈن آور نامی یوٹیوبر نے بنائی تھی اس ویڈیو میں خوفناک کلاؤن ڈرون کیمرہ کے سامنے آیا اور پھر فوراں وہاں سے باگنے کی کوشش کرنے لگ گیا کلاؤنز کو موویز میں بے حد خوفناک بنا کے دکھائے جاتا ہے اور ایسی موویز دیکھنے کے بعد جب آپ کے سامنے ایسا کوئی کلاؤن آ جائے تو سوچیں آپ کی کیا حالت ہوگی کینک چیز نامی یہ علاقہ برطانیہ میں ہے اور اسے یہاں کی خوفناک جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی چھوٹی بچی کا بوت ہے اور جب آپ اس جگہ سے گزریں تو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آتی ہے اور جب آپ اس لڑکی کے پاس پہنچیں تو وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے دوہزار پندرہ میں یوٹیوبر فیوریس ڈرون سے یہاں ویڈیو بنا رہا تھا اور ڈرون اڑاتے ہوئے اس نے یہاں کسی عجیب چیز کو دیکھا جو کہ جنگل کے کنارے پر مجود تھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی سفید لباس پہنے وہاں مجود ہے اور اس کے کالے لمبے بال ہیں دوہزار پندرہ میں میکنگ ایمیجری نامی یوٹیوبر ڈرون کو انگلینڈ کی ایک جگہ پر لے کے گیا ان کی بنائی گئی ویڈیو بے حد وائرل ہو گئی ایک بہت بڑا سرکل ایک فصل میں بنا ہوا تھا یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ایلین جہاز یہاں اترا ہو اور انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی وائرل ہو گئی تھی اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی یو ایفو لینڈ ہوا تھا یہاں پھر شیطان کی عبادت کرنے والے لوگوں نے یہ بنایا تھا لیکن سرچ کے بعد پتا لگا کہ یہ کسی آرٹسٹ نے ایک آرٹ بنائی تھی دو ہزار بیس میں ایک ڈرون پائلٹ ریچرڈ کرینر ڈرون کے ذریعے ایک ویڈیو بنا رہا تھا اور اسے آسمان پر ایک گلیچ دکھائی دیا ڈرون میں آسمان پر ایک کالی سکوئر کو دیکھا جا سکتا ہے زوم کرنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس سکوئر کے ساتھ دو اور چھوٹے جہاز بھی ہیں کچھ کا ماننا تھا کہ یہ ثبوت ہے کہ ایلینز ہمارے درمیان میں ہیں اور یہ ایلین جہاز ہے لیکن کچھ کا کہنا تھا کہ شاید گورمنٹ کوئی نئی قسم کا جہاز ٹیسٹ کر رہی ہے جو کہ حالی میں بنایا گیا ہے اس ڈرون فوٹیج میں دیکھا گیا کہ کچھ گورمنٹ کے لوگ جنہوں نے سائنٹفک سوٹس پہنے ہیں وہ ایک جگہ پر کئی سارے ثبوتوں کو دفنا رہے ہیں ویڈیوز کو دیکھ کر سب کو یہی لگا کہ گورمنٹ ہم سے کچھ چھپا کر دفنا رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو بے حد وائرل ہو گئی تھی ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ تبوتوں میں کیا ہو سکتا ہے ایلین لاشیں یا پھر کوئی سیکرٹ وائرس جو کہ پھیل گیا تھا اور وائرس سے افیکٹ ہوئے لوگوں کی لاشیں جہاں دفنائی جا رہی ہیں یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں تھا اور ابھی تک اس کا کسی گورمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بے حی شکریہ ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا